بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹرائنگل ہے 3 سینٹی میٹر ایک سائڈ 4 سینٹی میٹر دوسرا سائڈ 5 سینٹی میٹر تیسرا سائڈ اب یہ نہیں بتایا کہ کون سا سائڈ کتنا سینٹی میٹر ہے کہ ان کا ایسا ٹرائنگل جیسے ہی بنے تو یہ ہمارے پاس ایکیوٹ اینگل ہوگا ابٹیوس ہوگا یا رائٹ اینگل ٹرائنگل ہوگا ہم نے سیمپل سا یہ بتانا ہے سب سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں اپنے لئے رف ورک میں ہمارے سمجھانے کے لئے اگر یہ ہمارے پاس بلکل سیدھا والا 90 ڈگریز ہوا تو یہاں پر ہمارے پاس کیا آئے گا تھٹ آئے گا تمام باتیں کلیر ہو گئی اب دیکھیں سب سے پہلے کچھ چیزیں ہم سمجھ لیتے ہیں پیتاغوریس تھیوریم کے ساتھ وہ تھوڑا سا ہم یہاں پر دیکھ لیں گے یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس جو تین ویلیوز یہ گئی ہیں 3 سنٹی میٹر 4 سنٹی میٹر اور 5 سنٹی میٹر اب یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کون سا سائیڈ کتنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر دیکھیں لیٹ پہلا جو سائیڈ ہے اس کو میں اے لے لیتا ہوں لیٹ اے ایز ایکول ٹو 3 سنٹی میٹر اب آپ کہیں گے ہم نے اے کو 3 سنٹی میٹر کیوں لے الپیٹیکل ویس جو پہلے آئے اس کو ساتھ اے دوسرے کے ساتھ بی تیسرے کے ساتھ سی یہاں پر دیکھیں بی ایز ایکول ٹو 4 سنٹی میٹر اور لاسٹ میں ہمارے پاس سی کی کتنا ہے 5 سنٹی میٹر یہ ہم نے تینوں لے لیا ٹھیک ہے اب دیکھیں جو 90 ڈگری کے بلکل سامنے والا حصہ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ہائپوٹینس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہائپوٹینس جو ہمارے پاس انگل کے سامنے والا حصہ ہوتا ہے ثیٹا کے سامنے والے اسے ہم کیا کہتے ہیں پرپینڈکولر جو ہمارے پاس نیچے والا رہ جائے گا اسے ہم بیس کہتے ہیں یہاں تک باتیں کلیر ہوگی اب اس والے سائٹ کو میں کیا نام دیتا ہوں اے کا اس کو ہم نام دیں گے بی کا اور اس کو ہم نئے نام دیا سی کا باتیں کلیر ہوگی اے ہمارے پاس کیا ہے 3 سنٹی میٹر بی ہمارے پاس کیا ہے 4 سنٹی میٹر یہ تمام چیزیں ہم نے لکھ لی اب یہاں پر ہم کیا کریں گے پیتا گوریس تھیورم اپلائے کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھوں گا بائی بائی یوزنگ پیتا گوریس تھیورم کونسا پیتا گوریس تھیورم سپیلنگ آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے بائی یوزنگ پیتا گوریس تھیورم ہم نے پیتا گوریس تھیورم اپلائے کرنا ہے اب پیتا گوریس تھیورم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہائپوٹینس کا سکوئر is equal to پرپنڈکولر کا سکوئر پلس بیس کا سکوئر یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پیتا گورس تھیورم ہے ہائپوٹینس بھی آپ کو معلوم ہے پرپنڈکولر بھی معلوم ہے بیس بھی معلوم ہے تمام باتیں کلیر ہوگی اب چلتے ہیں ہائپوٹینس کو ہم نے کس کا نام دیا سی کا تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے سی کا سکوئر پرپنڈکولر کو ہم نے بی کا نام دیا یہاں پر بی کا سکوئر پلس بیس کو ہم نے کیا نام دیا اے کا یہاں پر اے کا سکوئر تینوں ویلیوز ہمارے پاس موجود ہیں اے بی سی کی یہ ویلیوز اٹھا کے اس میں پوٹ کر لیتے ہیں سی سی کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے فائف ہے ہم نے سی کی جگہ فائف لکھا ہول کا سکوئر بی بی کی جگہ ہم نے کیا لکھا فور ہول کا سکوئر پلس ایک ہی جگہ ہم نے کیا لکھا 3 whole کا square یہ ہم نے لکھ لیا اب 5 کا square کیا مطلب ہے 5 multiply by 5 5 5s are 25 is equal to دوسری طرف چلتے ہیں 4 کا square کیا ہوتا ہے 4 4s are 16 یہ ہم نے لکھا آگے چلتے ہیں پلس 3 کا square 3 3s are 9 ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ والا سائٹ ہمارے پاس 25 ہے is equal to 16 plus 9 ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے 25 ہوتا ہے اب اب اگر آپ چیک کر لیں دونوں سائٹ ہمارے پاس کیا آئے دونوں سائٹ ہمارے پاس equal آئے یہ بات ہمیں معلوم ہے یاد رکھیں ایسے questions میں اگر آپ کے پاس hypotenuse برابر آجائے perpendicular upon base کے یہ hypotenuse ہے یہ perpendicular upon base ہے دونوں سائٹ ہمارے پاس برابر آئے جیسے ہی آپ کے پاس دونوں سائٹ برابر آجائے تو ایسے angle کو ہم کیا کہتے ہیں right angle triangle کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں ہمارا answer مل گیا answer بھی مل گیا ہم نے یہاں پر solve بھی کر لیا تو یہاں end بے ہم کیا لکھیں گے hence end بے آپ لکھ لیں hence 3 cm 4 cm and 5 cm are the sides of right right angle right angle triangle ٹھیک ہے last میں ہم answer اس کا EU لکھ لیں گے تو ہم نے اس کو کیا کر لیا find out کر لیا تو اس طرح ہمارا اس exercise کا question number 4 بھی complete ہوا mł physically ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے